کو کونکون سی یوزنوں کے انترگت لاب دیا جائے گا جہاں ساتھیوں اگر آپ کا سرمکارڈ بن جاتا ہے تو آپ کو فری میں مکان بھی مل سکتے ہیں اور ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے پی ایم کسان سمانے دی یوزنہ سے جوڑے کسان بھی کیا ایس سرمکارڈ بنا سکتے ہیں یا پھر نہیں بنا سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ایس سرمکارڈ سے جوڑے ہوئی وہ یوزنہ جن میں آپ لاب لے سکتے ہیں اگر آپ نے ایس سرمکارڈ بنا لیا یا پھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ جرور جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ایس سرمکارڈ یوین کارڈ سے کونسی یوزنوں میں لاب ملے گا اور کیا کیا لاب ملنے والے ہیں یہی ہم آپ کو اس یوڈیم بتانے والے ہیں دوستوں اب تک دیس میں ایک کروڑ سے ادھیک ایسنکٹیت کامگاروں نے ایس سرم پورٹل پر ریجسٹرسن کر دیے گئے ہیں ساتھیوں اگر آپ کو پردانمتری کسان سمانی دی یوزنہ کے انترگت لاب مل رہے ہیں یعنی ہر سال چاہے ہزار روپے مل رہے ہیں تو آپ بھی اپنا ایس سرمکارڈ بنا سکتے ہیں ایس سرمکارڈ کون کون بنا سکتے ہیں یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا اور ہمارے پیچھلے ویڈیو دیکھ کر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ایس سرمکارڈ کون کون بنا سکتے ہیں ساتھیوں ایس سرمکارڈ آپ کی ایک آئی ڈی ہوگی کہ آپ کیا کام کرتے ہیں جس طرح سے گورنمنٹ ایپلوئی کی آئی ڈی ہوتی ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کی آئی ڈی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ ایک ایس سنکٹی سرمکوں کی آئی ڈی ہوگی اور یہی آئی ڈی آپ کو بہت ساری یوزنوں میں لاب دے گے اب سوال یہ ہے کہ ایس سنکٹی سرمکارڈ, یو این کارڈ, ایس سرمکارڈ یہ تینوں الگ ہیں اس سرمکارڈ آپ کو بڑھانے جانے گی تو اس میں سب سے اوپر دیا ہے ایس سرمکارڈ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کارڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یو این امر ملے گی تو اس کو یونورسل اکاؤنٹ نمر بولا جاتا ہے جسے اب یو این کارڈ بول دیا گیا اور سب سے اوپر ایس سرمکارڈ دیا گیا ہے sır ایس سنکٹی سرمکارڈ بھی کہا جاتا ہے اور تینوں ایک ہی ہے سادھیوں آگے ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی یوزنوں میں آپ لاب لے سکتے ہیں سادھیوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبھی کا سواگت ہے پلی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اول نوٹیپکسن لیٹ کیجئے تاکہ آپ کو آپ کے کام آنے والی یوزنوں کی جان کریں مل سکیں سادھی اس ویڈیو کو لائک کر سپورٹ کیجئے اپنے سادھیوں کے ساتھ بھی سیر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھی اپنا ای سرم کارڈ بنا سکیں اور ای سرم کارڈ سے جڑیوے جن کلیان کاری یوزنوں کا بھی لاب لے سکیں سادھی دوستوں میں کومنٹ کر بتائیں کیا آپ نے ای سرم کارڈ بنا لیا یا پھر بنانا چاہتے ہیں سادھیوں اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں ای سرم کارڈ یو این کارڈ ایسنگٹی سرمی کارڈ سے کون کون شیوزنوں کا لاب ملے گا سادھیوں ای سرم کارڈ پورے دیش میں ماننے ہوگا اور اپنے نزدگی کسی بھی سی ایسی سینٹر کومن سرویز سینٹر میں جا کر فری میں بنوا سکتے ہیں ای سرم کارڈ یو این کارڈ بنانے کے لیے یعنی ریجیسیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس تین ڈوکومنٹس ہونے چاہیے آدھار کارڈ بینک پاس بوگ اور آپ کے چالوں موبائل نمبر سادھیوں ای سرم کارڈ آپ اپنے موبائل سے بھی ریجیسیشن خود کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں سادھیوں ای سرم پورٹل کا مکہ ادیس ہے کہ ای سرم کارڈ پورے دیش میں ماننے ہوگا آبدہ کی سطحید میں ساہتہ راسی سیدھے ان کے کھاتے میں ڈی بی ٹی کے مادم سے بیجی جائے گی اور تین نمبر سب سے ایپورٹنٹ ہے ایسنگٹیت کامگاروں کے لیے ساماجک سرکشہ یوزناؤں کا کریہ نوامنی یعنی کہ یہ ساماجک سرکشہ یوزناؤں کونسی ہیں یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور یہ کون کونسی یوزناؤں میں آپ لاب لے سکتے ہیں سرمیکوں کو ان کے کوسل وکشت کرنے اور روزگار کے اوسر کھولنے میں مدد ملے گی ساتھ میں ہی ایک بار پنجین کرنے کے بعد میں آپ کو پنجین بار بار کرنے کی زورت نہیں ہوگی ایسنگٹیت چہتر کے اکرمچاری بنا سکتے ہیں جس کے آئیو سولہ سے انسٹ و برس کے بیج میں ہونے چاہیے آئیک کرداتا نہیں ہونا چاہیے ایپی اے پو یا پھر ای ایس آئی سی کا صدیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں پورا بتانے والے ہیں کہ یہ سرمگارڈ بننے کے بعد میں آپ کو کون سی ساماجک سرکشہ یوزناؤں کا لاب ملنے والا ہے ساتھ یہ ہے ایس ارم اوپیسیل پورٹل یہاں پر اگر آپ دیکھنا چاہیے تو سرم میں روزگار منطرہ لے کیندر سرکار کا ہے اوپیسیل پورٹل یہاں پر ہمیں ملے گی ساماجک سرکشہ کلیان یوزنائیں تو اس میں کون کون چی یوزناؤں کا لاب آپ کو اس ای سرمگارڈ سے ملنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں پردان منطری سرم یوگی ماندن پینسن یوزنہ یہ ایک شویک چک اور انصدائی پینسن یوزنہ ہے لابارتی کی آئیو کا عدار مانسک اصدان 55 روپے سے لے کر دو سو روپے تک جمع کرنا ہوتا ہے اور اس یوزنہ کے تحت لابارتی دوارہ مانسک 50% انصدان دے ہے اور کیندر سرکار دوارہ اس میں برابر کا یوگدان دیا جائے گا یعنی جتنے روپے آپ جمع کریں گے اتنے روپے کیندر سرکار جمع کرے گی اس کے لئے پاترت ہے بھارت کا ناغریک ہونا چاہیے ایسنگٹیت کامگار پھیری والے کرسی سمدیت کام نرمان اس طال پر کام کرنے والے مزدور چمڑا اوڈیوگ میں کام کرنے والے ہاتھ کر گا میڈ ڈے میل رکسہ اوٹو ویلر کودہ بیننے والے بڑے ہی مچھواری آدھی کے روپ میں کام کرنے والے اس یوزنہ کا لاب لے سکتے ہیں 18 سے 40 ورس کے عمر ہونی چاہیے اور مانسک آئے 15000 روپے سے کم ہونی چاہیے سادھی EPFO ESIC NPS سرکاری ویت پوسیت اسکیم کا سدھ سے نہیں ہونا چاہیے اس سرمکارڈ سے ماندن پینسن یوزنہ میں آپ کو لاب کیا ہوگا تو 60 ورس کی آئیو پرابت کرنے کے بعد لابارتی کو 3000 روپے کی نیونتم سونیچت مانسک پینسن پرابت ہوگی لابارتی کی مرتیو پر پتی یا پتنی کا 50% مانسک پینسن کے لئے پاتر ہوگے جیدی پتی اور پتنی دونوں اس یوزنہ میں سامل ہوتے ہیں تو وہ اچھا ہے 1000 روپے سنگ تروپ سے مانسک پینسن پرابت کر سکتے ہیں تو سادیوں آپ اس سرمکارڈ بننے کے بعد یوینکارڈ بننے کے بعد میں آپ اس یوزنہ کا لاب لے سکتے ہیں یعنی 3000 روپے منتلی پینسن لے سکتے ہیں دکنداروں ویپاریوں اور سوہ نیوجت ویکتیوں کے لئے راستری پینسن یوزنہ اس کے لئے جو یوگیت ہے وہ پہلے میں آپ کو بتایا وہی ہے اور ساتھ میں اس میں جو پاتھر تاہب وہ چینج کر دے گئے دکندار یا مالک جن کے پاس چھوٹی دکانے ریسٹرینٹ ہوتل ہو یا پھر جو ریال اسٹیٹ بروکر ہے وہ بھی اس یوزنہ کا لاب لے سکتے ہیں وہی ہیں عمر 18-40 ورس کے بیچ میں ہونے سے یہ اور اس NPS ٹریڈرز یوزنہ کے اندرگرد لاب بھی وہی ملے گا یعنی 3000 روپے منسک پینسن ملے گی اور پتی پتنی دونوں رجسٹرڈ ہیں تو 6000 روپے پرتی مہینے 60 سال کے بعد میں پینسن ملے گے لیکن وارسک ٹرنور ہے وہ 1.5 کروڑ روپے سے کم ہونا چاہیے اگلی یوزنہ ہے جس میں بھارت کے سوی ناغریک لاب لے سکتے ہیں بھارت کا ناغریک ہونا چاہیے عمر 18-50 ورس کے بیچ میں ہونے چاہیے آدھار کے ساتھ جندن کھاتا یا پھر بچت کھاتا جھوڑا ہونا چاہیے بینک کھاتے میں اوٹو ڈیویٹ سویدہ بھی ہونے چاہیے اور 330 روپے پرتی ورس کی در سے پریمیم جمع ہوتا ہے جس میں کسی بھی کارن سے مرتی ہونے پر 2 لاکھ روپے ملتے ہیں اور یہ سرمکارڈ سے جوڑی بھی اگلی یوزنہ ہے پردھان مطری سرکشا بیما یوزنہ جس کو پی ایم ایس بی بائی جس کو ایک سال کے لیے کیندر سرکار نے فری کیا گیا ہے یعنی جن کے پاس سرمکارڈ ہے وہ فری میں ایک سال تک اس یوزنہ کا لاب لے سکتے ہیں اس یوزنہ میں لاب لینے کے لیے بھارت کا ناغریک ہونے چاہیے عمر 18 سے 70 سال کے بیچ میں ہونے چاہیے آدھار کے ساتھ جندن کھاتا جڑا ہونے چاہیے اور بینک کھاتے میں اوٹو ڈیویٹ کی سویدہ ہونے چاہیے بارہ روپے پرتی ورس کی در سے اس کا پریمیم جمع ہوتا ہے جو کی درگرٹنا میں مرتیو اور استائی وکلنگتا ہونے پر 2 لاکھ روپے ہیں اور آنسنگ وکلنگ ہونے پر 1 لاکھ روپے ملتے ہیں اور اس کے لیے کے اندر سرکار نے ایک سا کے لیے فری کیا گیا ہے ساتھیوں اس یوزنہ کا لاب لینے کے لیے کیا پترتہ ہونے چاہیے یہ ہم نے آپ کو پہلی بتا رکھا ہے اور کس طرح سے اس سرمگارڈ سے آپ کو اس یوزنہ کا لاب ملے گا تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگلی یوزنہ کے ہم بات کریں تو اٹھال پینسن یوزنہ ہے جو کی سرمگارڈ کو ہوئی دی جانے والی پینسن یوزنہ ہے جس میں آدار سے لنک کھاتا ہونا چاہیے اور 18 سے 40 سال کے بیچ میں عمر ہونا چاہیے اس میں بھی انصدان اپنی پسند سے ہزار روپے سے لے کر پانچ ہزار روپے تک پینسن پرابط کر سکتا ہے اپنی مردیو کی بات پینسن کی سنچیت راسی بھی پرابط کر سکتا ہے سنچیت راسی پتی پتنی دونوں کو دی جائے گی یا پھر دونوں میں سے ایک کو دی جائے گی یا پھر نامیت جو ویکتی ہوگا اس کو بھی دی جا سکتی ہے اس کے بعد میں سارجونک ویترن پر نالی یعنی کی پی ڈی ایس ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ای سرمگارڈ بننے کے بعد میں آپ کا اپنا راسنگارڈ خادی سرکشہ انہوں میں جوڑ جائے گا لیکن اس کے لئے پاترتہ دی گئی ہے بھارت کا ناغری گونا چاہیے اور گریبی ریکہ سے نیچے کے سبی پریوار اس کے لئے پاتر ہیں کوئی بھی پریوار جس میں پندرہ سے انسٹھ ورس کی آئیو کے بیچ کا کوئی سد سے نہیں ہو جس کے پاس کوئی استائی نوکری نہیں ہو اور کیول اینیمیت سرمک کے روپ میں کام کرتا ہو جیسے ایسنگٹی سرمک ہے تو وہ ایک اینیمیت سرمک ہے اسی کے ساتھ لاب ملے گا پرتیک مہینے 35 کلوگرام چاول یا پھر گیاو ملے گا جبکہ گریبی ریکہ سے اوپر کا پریوار مانسک آدار پر 15 کلوگرام کھادانے تو پاتر ہوگا پرواسی کامگار کو جہاں بیوے کام کریں کھادان پر آپت کرنے میں سکشم بنانے کے لئے ون نیشن ون راسن کارڈ وہ لاغو کیا جارہا اور آپ اگر ون نیشن ون راسن کارڈ یوزنہ میں جھوٹ جائیں گے آپ کا راسن کارڈ ہے وہ آدار سے لنک ہو جائے گا سبھی سردشوں کا تو آپ کہیں پر بھی اپنا راسن لے سکیں گے اور ساتھ اب ہم آپ کو بتانے والے پردھان منتری آواز شوزنہ کے انترگت آپ کیس طرح سے لاب لے سکتے ہیں اس میں بھی ایسنکٹی سرمیک یوین کارڈ بنے ہوئے لوگ اپلائی بھی کر سکتے ہیں پردھان منتری آواز شوزنہ گرامین کے بارے میں ہم بات کریں جس میں نیشن آپ کو آواز ملتا ہے یعنی کی ایک پوائنٹ دو ایک لاکھ بیس ہزار روپ آپ کو ملتے ہیں بھارت کا ناغری کونہ چاہیے اور کامگار سہیت کوئی پریوار جن میں پندلہ سے انسٹ ورس کی آئیو کے بیچ کا کوئی سدسیاں نہیں ہو کوئی بھی پریوار جس میں کوئی نیشکت سدسیاں پردھان منتری آواز گرامین یوزنہ کے انترگت لا پرابت کرنے کے لئے پاتر ہوتا ہے جس کے پاس کوئی استائی نوکری نہیں ہو اور کیول اینیمیت سرم میں سلنگان ہو یعنی کی اینیمیت سرم کا مطلب ہے کہ ایک جگہ کوئی کام نہیں کرتا ہو ہر دن الگ الگ کام کرتے ہو تو سرمی کو وہ اس کے لئے پاتر ہیں پلائی کر سکتے ہیں اس میں لا بارتی کو میدانی چھتروں میں ایک پوائنٹ دو لاکھ یعنی کی ایک لاکھ بیس ہزار روپے وہیں پاڑی چھتروں میں ایک پوائنٹ تین لاکھ کی سائتہ پراثی پردان کی جائے گی یعنی مدانی چھتر میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے وہیں پاڑی چھتر میں ایک لاکھ تیس ہزار روپے پردان مطری آواز یوزنہ کے لیے آپ کو ملیں گے پرانت میں آپ کو بتانے بھارت پردان مطری جن آروگ یوزنہ گابی لاب آپ کو سرم گار ایس سرم 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 ملنے وال ایسے پریوار جن میں 16-69 ورس کے آیو ور کے ویتر کوئی ویس 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 اس ملے تعلیم الس یو ایس ہ 이유 س ب ویس اگلے ویڈیو ہم بتائیں گے آج کے ویڈیو بس اتنا ہی ملتا ہے نیکس ویڈیو نہیں جان کر ساتھ ویڈیو دیکھنے دنے والے ساتھ